خیور پختون خواہ میں امن و امان کی صورتحال انتہائی سنگین ہے پارا چنار میں قتل عام جاری ہے وان سرحد سے طالبان بھی بدمنی بھیلا رہی ہیں یہ صورتحال ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے وزیر دفاع خاجہ آصف کا اظہار تشویش کہا خیور پختون خواہ حکومت وفاقی حکومت کی تمام کامیابیوں کو ملیہ میت کرنا چاہتی ہے چوبیس اکتوبر کو انہوں نے ثانہ نومائی کی تاریخ دہرائی ہے لیکن اب یہ اسلام آباد پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے دراؤ اس دن سے دراؤ اس دن سے کہ جتنے ہم نے کہا کہ گولی کا جواب گولی دے گے اور پورا من کا نالا چھوڑ کے ہم نکلیں گے اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے بارود ہمارے پاس بھی ہے پیسہ ہمارے پاس بھی ہے ہم اپنے گھر کے عداد پیش گے پھر ایسا نہ ہو کہ اسلحہ اور بارود کے زور پر نکلیں حمد ہے تو گورنر راج لگا کر دکھاؤ وزیرہ علیہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی للکار سوائی اسمبلی سے خطاب میں وفاق تو دھمکیاں بولے اسلحہ بارود پیسہ ہمارے پاس بھی ہے ڈڑو اس وقت سے جب گولی کا جواب گولی سے دیں ہمیں ہر صورت بانی پی ٹی آئی کی فوری دہائی چاہیے اب ہم آئیں تو فوری تیاری سے آئیں گے سیاست کی طرف سے جوتیاں گاڑیاں چھوڑ کہ انتشار اور تشدد کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی پی ٹی آئی شرمندگی سے بچنے کے لیے لاشوں کی سیاست کر رہی ہے راہ چلتے جہاں جنازہ دیکھتے ہیں وہاں پی ٹی آئی کے جھنڈا لگا دیتے ہیں وزیر اطلاع عطا تارر برز پڑے کہا خون خرابی میں ناکامی پر بشرا بی بی پی ٹی آئی رہنماؤں کو برا بھلا کیرنگ ہے سوشل میڈیا پر غزہ کے شہدہ کی فوٹیجز کو پروپاگنڈی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے افغانوں سمیج جو پکڑا گیا اسے سزا ہوگی بشرا بی بی اور گنڈا پور نے اسلام آباد پر حملہ کیا ان کا دعوی تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو لیے بنا واپس نہیں جائیں گے وزیر اطلاع صنج شرجیل میمن کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا ایجنڈا پاکستان کے خلاف ہے تحریک انصاف والے اپنے ساتھ اسلحہ لے کر آئے تھے اس صورت حال میں کین پر بھول نچھاور کیے جاتے تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران شہید وینجرز اہلکار سپرد خان پرک کے رہائشی نائک محمد رمضان شہید نے پچیس نومبر کو جامع شہادت نوش کیا شہید کے سوگواروں میں والدین اور بہن بھائیوں کے علاوہ دو کمسن بیٹے اور ایک معذور بیٹی بھی شامل ہے شہید کے بھائی خاندان اہل علاقہ غم سے نٹھا ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانے کا مطالبہ بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زائی وزیر اعلی خیبر پختون خواہ کی مومن خصوصی کے اہدے سے بڑھ طرف وزیر اعلی سیکیٹیریٹ سے نوٹفیکیشن جاری مشال یوسف زائی کی انہیں اہدے سے ہٹائے جانی کی تزدی بولی انہیں بطاعت ترجمان بشرا بی 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 بیان دینے پر ڈی نوٹفائی کیا گیا مشال یوسف زائی کا کہنا تھا کہ بانی کا بشرا بی بی کو پیغام تھا کہ ڈی چوک جانا ہے سنگ جانی جانے کے پیغام پر وہ بانی کی تزدیق چاہتی تھی لہور میں اہم امارتوں پر دہشتگرد حملوں کا منصوبہ ناکام فتنہ دلخوارد سمید دیگر تنظیموں کی گیارہ انتہائی خطرناک دہشتگرد گرفتار سی ٹی ٹی کے آپریشن میں دھماکہ قیز مواب، دستی بم، اسلحہ اور اہم امارتوں کے نقشے برامت ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق رواما کے دوران لاہور سے اب تک چونتیس دہشتگردوں کو گرفتار کیا جا چکا سبی پابندیوں کے باعث پی آئی اے اور ایوییشن کو تقریباً چار سو پچاس عرب روپے سے زائد کا نقصان ہونے کا انکشاف یورپی روڈز بن ہونے سے پی آئی اے کو دو سو بیس عرب، سبل ایوییشن کو بھی دو سو پچاس عرب کا خسارہ ذرائع کے مطابق یورپی روڈز بحال ہونا پی آئی اے کی نچکاری میں اہم سنگیمیل ثابت ہوگا پی آئی اے کی نچکاری سے قابل یورپی کے لیے روڈز بحال کرانے کی کوشش پاکستان کھوکٹ بورڈ چیمپینز ٹوفی پاکستان میں کرانے پر ہی ڈٹ گیا چیئرمنٹی سی بی موسن نکری کے دو چوک موقف پر بھاردیک کھوکٹ بورڈ نے جواب کے لیے مزید وقت مانگیا معاملے پر آئی سی سی بورڈ میٹنگ کب ہوگی تحال تائیون نہ ہو سکا انٹرناشنل کرکٹ کاؤنسل نے دونوں بورڈ سے قابل عمل تجاویز سلب کی تھی مروگے مروگے اور جدوجہت کروگے ایمان سے کروگے خدا کی قسم کروگے پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے ستاون سال مکمل ظلفقار علی بھٹو نے ترقی پسندوں کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ووٹی کپڑا اور مکان سے مقبولیت حاصل کی ملک کو آئین دیا امت مسلمہ کو نئی امید دلائی ظلفقار علی بھٹو کے بعد بینظیر بھٹو نے ان کا فلسفہ آگے بڑھایا بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کی قیادت سنبھا دی پنجاب کی مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش سرگودھا، حافظ آباد، بہاری اور بورے والا میں بادل برس پڑے زیارت مستونگ اور گدر نوا میں بارش کوئٹہ میں بارش کے ساتھ جالہ باری نے تھنڈ بڑھا دی آزاد کشمیر کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اڑ دی بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان پنجاب میں بارش کے بعد سموگ میں کمی آلودہ ترین شہروں میں لہوٹ چوتھے نمبر پر آ گیا کچھ دیر پہلے ائر کالیٹی انڈیکس ایک سو ساٹھ فرکوٹ ایک سو ساٹھ ائر پارٹیکلیٹ میٹر کے ساتھ کراچی کا دوسرا نمبر موسیقی موسیقی